موسیقی دوستو پلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید 26 سال تک شدید خانہ جنگی کا شکار رہنے والا یہ ملک سری لنکا اپنے اندر بہت سارے راز سموئے ہوئے ہیں انسانی تاریخ کی ابتدا بھی اس ملک سے ہوئی دنیا میں قدم رکھنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کے نشان ابھی تک سری لنکا میں ایک چوٹی پر موجود ہیں دنیا کے نقشے پر اگر اس ملک کو دیکھا جائے تو یہ سمندر میں ایک آنکھ کی شکل کے نہایت خوبصورت ڈاٹ کی طرح نظر آئے گا سری لنکا بہر بنگال اور بہر ہند کے درمیان ایک جزیرے کی شکل میں موجود ہے اس جزیرہ نماء ملک کو بہر ہند کا موٹی بھی کہا جاتا ہے چائے پیدا کرنے کی لحاظ سے بھی یہ ملک دنیا کے ٹاپ ممالک میں شمار ہوتا ہے ایک لمبے عرصے تک کھانا جنگی کا شکار رہنے اور غربت کی وجہ سے اس ملک کی بیس فیصد آبادی بھوک کا شکار ہے یہاں پر ایک لڑکی اٹھارہ سال کی عمر میں جوان اور شادی کی قابل ہو جاتی ہے یہاں کی ایک عام عورت زندگی میں عوست پہلا بچہ پچیس سال کی عمر میں پیدا کرتی ہے جبکہ ایک عورت زندگی میں عوست دو بچے پیدا کرتی ہے دوستو ویڈیو میں اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ معلومات شامل ہیں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے سیری لنکا کا کل رکبہ پینسٹھ ہزار چھ سو دس مربع کلومیٹر اور آبادی تقریبا دو کروڑ بیس لاکھ افراد پر مشتمل ہیں چھبیس ہزار دو سو مربع کلومیٹر رکبہ ذریعی ہے جو کل رکبے کا بیالیس فیصد بنتا ہے سیری لنکا کے اٹھارہ ہزار سات سو چونتیس مربع کلومیٹر پر جنگلات موجود ہیں جو کہ کل رکبے کا تیس فیصد بنتا ہے اس ملک کا باقاعدہ نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے یہاں پر دو زبانوں تامیل اور سنحالہ کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اس ملک میں چار مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں سب سے بڑا نسلی گروہ سنحالی ہے جو کہ کل آبادی کے چوہتر فیصد پر مشتمل ہیں یہاں پر اگر پائے جانے والے مذائب کی بات کی جائے تو یہاں کی آبادی کے ستر فیصد سے زائد لوگ غدمات کو مانتے ہیں جبکہ دیگر بارہ فیصد ہندو، دس فیصد مسلمان اور آٹھ فیصد عیسائی مذہب کو ماننے والے یہاں آباد ہیں سری لنکا نے چار فروری 1948 بریٹش کالونیکل نظام سے آزادی حاصل کی 22 مائی 1972 اس ملک کو ایک جمہوریہ کا درجہ دیا گیا 7 ستمبر 1978 سری لنکا کا موجودہ آئین منظور کیا گیا اس ملک کے کل رکبے کے پانچ فیصد پر پانی موجود ہے سری لنکا کی کرنسی روپیہ ہے اس ملک میں پہلی دفعہ انسان ایک لاکھ پچیس ہزار سال پہلے آ کر آباد ہوا ثقافت، رنگ و زمان اور خوبصورتی کی لحاظ سے یہ اکمالہ مال ملک ہے سری لنکا کا پرانا نام سائلون ہے سری لنکا کا موجودہ نام 1972 میں اپنایا گیا یہ ملک 26 سال تک شدید خانہ جنگی کا شکار رہا یہ خانہ جنگی 1993 سے 2009 تک جاری رہی یہ خانہ جنگی تامیل اور سنحالی نسل کے لوگوں کے درمیان شروع ہوئی تھی جو کہ 2009 میں تامیل ٹائگرز کی شکست کے بعد اختتام پذیر ہوئی یہ ملک مختلف عالمی فورمز کا رکن بھی ہے جن میں سارک جنائٹیڈ نیشنز اور کومن ویلتھ نیشنز شامل ہیں اس ملک کا دارالحکومت سیری جے وردناپورا ہے جبکہ سب سے بڑا شہر کولمبو ہے دارالحکومت سیری جے وردناپورا سیکھ قریب ترین مالدیب کا دارالحکومت 770 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے سیری لنکا کے پڑوس میں شمال کی طرف انڈیا شمال مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار مشرق میں تھائی لینڈ جنوب مشرق میں ملائشیا اور جنوب مغرب میں مالدیب واقع ہے اس ملک کی سب سے انچی چوٹی ماؤنٹ پیدرو ہے یہ چوٹی سطح سمندر سے 8,280 فٹ بلاند ہے سیری لنکا کی سائلی پٹی کی لمبائی 1340 کلومیٹر ہے یہاں پر بہت سارے خوبصورت سائلے سمندر موجود ہیں جو سیاہوں کو یہاں کی سفید چمکتی نرمو ملائم ریت سائلی کنارے پر چلتی تازہ اور تھنڈی ہوا دیکھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ میلوں تک پیدل چلتا رہے دوسرے جنوبی ایشیای ممالک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح اس ملک کا بھی ٹرانسپورٹ سسٹم بہت خراب ہے سیری لنکا میں موجود روڈز کی کل لمبائی 14,000 کلومیٹر ہے جبکہ یہاں پر موجود ریلوے ٹریک کی لمبائی 1449 کلومیٹر ہے اس ملک میں کل 19 ائرپورٹ موجود ہیں جن میں سے 15 مکمل طور پر فال ہے سیری لنکا میں ٹرانسپورٹ کے لیے زیادہ تا رکشہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر رکشہ ٹک ٹک کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ تمام رکشے بہارت سے سیری لنکا درامت کیے جاتے ہیں اور سیری لنکا میں ان رکشوں کی قیمت بہت زیادہ ہے 2010 کے ایک سروے کے مطابق سیری لنکا کی 98 فیصد عبادی پڑے لکھی افراد پر مشتمل ہے لٹریسی ریٹ کی لحاظ سے یہ ملک جنوبی ایشیاں میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس ملک میں کل 11 یونیورسٹیز موجود ہیں یہاں پر بے روزگاری کی شرع 4.5 فیصد ہے سیری لنکا میں خطرناک ترین دل کا مارس ہے یہاں پر آخری دفعہ کسی شخص کو 1976 میں فانسی دی گئی چائنہ، انڈیا اور کینیا کے بعد سیری لنکا دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ اچائے برامت کرتے ہیں لپٹن چائے کو 1880 سیر لنکا میں سر تھومس لپٹن نے اگایا تھا اس وقت تھومس لپٹن نے پانچ ہزار مربع کلومیٹر رقبہ خرید کر چائے اگائی تھی جہاں پر سات لاکھ سے زائد ورکر چائے کی انڈرسٹری سے وابستہ ہیں شیر اس ملک کا قومی جانوار ہے جو کسی ریلنکا کے جنڈے میں بھی آیاں کیا گیا ہے انتظامی لحاظ سے اس ملک کو نو صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھیوں کی تعداد سیری لنکا میں پائی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق سیری لنکا میں تیس ہزار کے قریب ہاتھی موجود ہیں دنیا میں آنے والے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان سیری لنکا سرندیب کے پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ پر موجود ہیں دنیا بھار میں رہنے والے تمام مذائب کے لوگ اس مقام کو نہائیت عقیدت سے دیکھتے ہیں جبکہ بدعظم کو ماننے والے اس مقام کو بدہ کے پاؤں کا نشان سمجھتے ہیں جبکہ ہندو مذہب کو ماننے والے اسے شیوہ کے پاؤں کا نشان سمجھتے ہیں ہر سال اپریل کے مہینے میں دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس مقام کی زیارت کے لئے سفر کرتے ہیں کوئی آدم سیری لنکا کا دوسرا بلاند ترین پہاڑ ہے اس پہاڑ کی انچائی سات ہزار تین سو فٹ ہے یہ مقام کولمبو سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تقریبا سیری لنکا میں تمام شہری خوبصورت ہے لیکن کینڈی شہر یہاں کا خوبصورت ترین شہر ہے یہاں پر انٹر سٹی ایکسپریس وے چلتی ہے سیری لنکا کرکٹ کی لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے سیری لنکا میں کرکٹ سب سے زیادہ کھیلی اور دیکھی جاتی ہے سیری لنکا کا قومی کھیل والی بول ہے اس ملک کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کی تاریخ ایک لاکھ پچیس ہزار سال پرانی ہے پانچ سو چار قبل از مسیح میں یہاں پر ایک ہندو سلطنت قائم تھی اس ملک کی جدید تاریخ کی اگر بات کی جائے تو سولوی صدی اسوی میں جب یورپینز پوری دنیا میں اپنی کالونیاں قائم کر رہے تھے تو پرتگالیوں نے سب سے پہلے سیری لنکا کو اپنے کالونی کا نظام کا حصہ بنایا لیکن کچھ عرصے بعد ہی سولہ سو چھپن اسوی کو ہالنڈ نے یہ علاقہ پرتگال سے چھین لیا اٹھارہ سو چھانوے میں برطانیہ نے سری لنکا پر قبضہ کر لیا اور ہالنڈ کو اس علاقے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا برطانوی سامراج کا خاتمہ انیس سو اٹالیس سری لنکا میں ہوا جب اس ملک نے آزادی حاصل کی اس ملک کے جمہوری نظام کا شمار دنیا کے قدیم تنین نظاموں میں ہوتا ہے یہاں پر بارشیں وافر مقدار میں ہونے اور پانی کی کسرت کی وجہ سے یہاں پر زیادہ تار بجلی ہائیڈل پاور سے حاصل کی جاتی ہے پوری دنیا میں دارشینی کی اسی فیصد ضروریات سری لنکا پوری کرتا ہے اس ملک کی اہم شعبوں میں سیاتھ چائے اور چاول کو شمار کیا جاتا ہے سری لنکا کو دوہزار چار میں آنے والی سنامی کی وجہ سے شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا چھے دسمبر دوہزار چار انڈونیشیا کے جزیر سمارٹرا میں آنے والے سمندری طوفان نے جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کے ساتھ سری لنکا کو بھی اپنے اثر میں لیا یہ سمندری طوفان سمندر میں آنے والے شدید زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوا ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت نو اشاریہ ایک تھی تقریباً تیس ہزار سری لنکا اس سنامی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس زلزلے میں سری لنکا کے جنوبی اور مشرقی حصے زیادہ تباہ ہوئے دوہزار پانچ تک سری لنکا میں غربت کی شرعہ بہت زیادہ تھی غربت کی یہ شرعہ ملک میں خانہ جنگی اور سنامی کی وجہ سے بے پناہ بڑی دوہزار پانچ سری لنکا غربت کی شرعہ پندرہ فیصد تھی جو اب کم ہو کر چھے فیصد تک آ گئی ہے سری لنکا میں کل بائیس نیشنل پارکس موجود ہیں یہ پارک کل رکبے کا چھبیس فیصد بنتے ہیں سری لنکا میں موجود کل گاڑیوں کی تعداد پانچ لاکھ بیس ہزار کے لگ بگ ہے ہر ایک ہزار افراد میں سے دو سو اٹالیس کو گاڑی دستیاب ہے اس ملک میں ہر سال دو ہزار سے زائد افراد روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں یہاں پر ایک شخص سالانہ اوست چار لیٹر تک شراب پی جاتا ہے سری لنکا کی کل آبادی کے بتیس فیصد لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے ملکی آبادی کے اکیس فیصد لوگ شہری اور اناسی فیصد لوگ دئی علاقوں میں آباد ہیں سری لنکا کا کالنگ کورڈ پلاس نائن فور ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو سری لنکا کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بوک، پوٹر اور واتس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ